اسلام علیکم بیو ٹی وی نولیج آج میں لے کر آئی ہوں ونٹرز میں کیکی لک سے بچنے کے لیے اور ویڈاؤٹ فانڈیشن آپ اپنے فیس بیس کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اپنے فیس کو نیچرل بلو کیسے دے سکتے ہیں اور کیسے اپنی نیچرل بیس بنا سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ایزی ریمیڈی اور ایک ایزی پروسیجر جو آپ آسانی کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہیں اور جو ونٹرز میں فائن لائن زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہوتی ہیں گررز کے فیس کے اوپر بیس لگانے کی وجہ سے وہ نہیں ہوگا اور آپ کی جو بیس ہے کافی سیٹل رہے گی اور آپ کی سکن کافی ایون ٹون رہے گی اور آپ کو کسی بھی قسم کا پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بہت سی خواتین جب بیس لگاتی ہیں خاص طور پر ونٹر میں تو یا تو ان کی بہت زیادہ ملٹ ہو رہی ہوتی ہے بیس یا ان کی بیس جو ہوتی ہے کیکی ہو رہی ہوتی ہے تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے اور ڈرائنس جن کی سکن کے اوپر زیادہ انہینس ہو رہی ہے اس کو ریڈیوش کرنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ جو پروسیجر شیئر کر رہی ہوں اس سے آپ اپنی بیس کو بہت ہی اچھا بنا سکیں گے اور وہ بھی ویڈاوٹ فاؤنڈیشن بیس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے فیس کو واش کرنا ہوتا ہے واش کرنے کے بعد ہم نے اپنے فیس کے اوپر apply کرنا ہوتا ہے primer se ہمارے جو pores وغیرہ ہوتے ہیں وہ tight ہو جاتے ہیں جس سے open pores زیادہ نظر نہیں آتے اور skin کے اوپر ایک coverage مل جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے pores جو ہے کافی حد تک جو ہوتے ہیں وہ cover ہو جاتے ہیں اور base جو ہوتی ہے جو ہوتی ہے ان کے بیچ میں فستی نہیں ہے فائن لائن میں فستی نہیں ہے جس کی وجہ سے ایون سی ہمیں ایک سموز سی ٹیکچر مل جاتا ہے بیس کا اور بیس بنانے کے لیے ہم اس کے ایک سے دو ڈراب لیں گے اور اپنی سکین کے اوپر اچھے طریقے سے پہلے اس کو سپریٹ کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے سپریٹ کریں گے تاکہ جو اس کا سلکی ٹیکچر ہے وہ آسانی کے ساتھ سکین کے اوپر پھیل جائے اور یہ سکین کے جتنے بھی پورز ہے ان کو یہ کلوز کر دے اور جتنا بھی اس کے اوپر ہم فاؤنڈیشن لگائیں گے وہ ہمارے پورز میں نہیں جائے گا اور جو پورز بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں فائن لائنز جو بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے اس کے لگانے کے بعد وہ پرومیننٹ نہیں ہوں گی کوشش یہ کرنی ہے آپ نے اچھے طریقے سے پہلے اس کو سپریٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر مویسٹرائزر اپلائے کریں گے آویزلین بھی اپلائے کر سکتے ہیں بہت لائٹ سی آپ نے مویزلین لینی ہے جو ہم نے چیز یوز کرنی ہے کیونکہ یہ لائٹ سی میں آپ کو بیس بتا رہی ہوں جو کہ ہم نے ڈیلی بیسز پہ یوز کرنی ہے اور ریگولر ہم اپنے سکین کے اوپر فاؤنڈیشن اگر لگائیں تو ہمارے جو سکین ہے وہ بہت زیادہ بری لگتی ہے اور یہ نیچرل سا آپ کو گلو دے گا اور اس سے آپ کی ایون ٹون رہے گی آپ اس کے اوپر کوئی سا بھی میک اپ کریں آپ کا میک اپ بہت ہی سیٹل رہے گا اور آپ کا بلکل نیچرل لک آئے گا لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے اپنی سکین کے اوپر کوئی اور چیز اپلائے کی ہے یہ ہے جی ہمارے پاس سن بلوگ ایس پی ایف کا کوئی سا بھی سن بلوگ آپ لے لیں کیونکہ اس کے بیچ میں آلریڈی وائٹننگ ایفیکٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو ہلکی اسی ویزلین کے ساتھ اور ہلکی اسی اس کے بیچ میں ہم ایٹ کریں گے ایس پی ایف میرے پاس 50 کا میں نے ایٹ کیا ہے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر کے اپنے فیس کے اوپر نیک کے اوپر یا جہاں جہاں پہ بھی آپ نے اپنی بیس بنانی ہے اس کو اپلائے کریں گے اور اپلائے کرنے کے بعد یہ بہت ہی سیٹل سا لک دے دے گا اب زیادہ ہارش قسم کا اس کا لک نہیں آئے گا بلکل ایسے لے گا جیسے آپ کی سکین ہی ہے اور آپ کی سکین کے اوپر ایون ٹون ہو جائے گی جہاں پہ آپ کے ڈاک پیگمنٹ ہے وہ اس سے چھپ جائے گا اور جو آپ کی نیچرل ٹون ہے وہ انہینس رہے گی ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے اپلائے کر لینا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس کا ٹیکچر بن گیا ہے اور بلکل بھی کیکی لک نہیں آرہا جو سکین کے اندر جب ہم فاؤنڈیشن اپلائے کرتے ہیں تو اوپن پورس بہت زیادہ پرامیننٹ ہو جاتے ہیں یا فائن لائنز بہت زیادہ پرامیننٹ ہو جاتی ہیں وہ نہیں ہو رہی اور یہ دیکھیں بلکل سموز سلکی سا ٹیکچر بن گیا ہے اور بلکل بھی نہیں فیل ہو رہا کہ کوئی ایکسٹرا چیز لگائی ہے جیسے ہی آپ اس کو لگا لیں اس کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر تک کے لیے سٹے دیں اور سٹے کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی پاودر لگانا چاہے یا کوئی فاؤنڈیشن اگر آپ اپلائے کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ویڈاؤٹ فاؤنڈیشن ہی آپ کو اتنا پیاری کوریج دے رہا ہے اور اتنی اچھی لک دے رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی بھی میک اپ کریں گی تو ایسے لگے گا جیسے آپ کسی پاولر سے کروا کے ہی ہیں تو یہ جی زبردست قسم کی آپ کی بیس بن گئی ہے جو کہ ویڈاؤٹ فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن ہم نے اس میں یوز نہیں کی صرف تین انگریڈیٹ ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں پرائیمر ہم نے سکن کو سموٹ ٹیکچر دینے کے لیے اپلائے کیا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ویزلین تھوڑی سی لی ہے بلکل ہی مائنر سی کونٹیٹی لی ہے ویزلین کی اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے میرے پاس تھا شینیل کمپنی کا ایس پی ایف ففٹی آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کا سنسکرین یا سن بلوک موجود ہے تو آپ اس کے ساتھ یہ بیس بنا سکتے ہیں ونٹر میں آپ ڈیلیز کو یوز کر سکتے ہیں کالیج گوئنگ سکول گوئنگ لڑکیاں بھی اس کو لگا سکتی ہیں آؤٹ گوئنگ ہیں آپ تو بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ بیس بنا کے اگر آپ سن بات لے رہے ہیں تو بھی آپ لے سکتے ہیں بہت ہی اچھا آپ کو اس کا ایفیکٹ ملے گا اور آپ کی سکن پروٹیکٹ بھی رہے گی آپ کی سکن کے اوپر سن کے ڈیمیجز بھی نہیں آئیں گے سکن کافی زیادہ سمود رہے گی کلیر رہے گی سکن کا ٹیکچر بھی کافی زیادہ سمود رہے گا آپ دیکھ لیں جہاں پہ میں نے اپلائے کیا ہے وہاں پہ کتا پیارا سا ٹیکچر آ رہا ہے اور جن جگہ پہ میں نے اپلائے نہیں کیا وہاں پہ نیچرل سکن موجود ہے اس طرح جب آپ بیس بنائیں گے تو آپ کو زیادہ پرابلم کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا نہ ہی آپ کے فیس کے اوپر کیکی لک آئے گی اور نہ ہی آپ کے اوپن پور جو ہے وہ زیادہ نظر آئیں گے بہت ہی نیچرل بیس بنائیں گی بہت ہی اچھی بیس بنائیں گی سافٹ بنائیں گی ڈیلی بیسز پہ آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں اپنی سکن کو فلالس دکھانے کے لیے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگا میک اپ جب آپ اس طرح کی بیس بنا کے اپنی سکن کے اوپر میک اپ کریں گی تو آپ کا میک اپ بہت ہی پیارا لگے گا فلالس لگے گا اور نیچرل لگے گا وہ جو ایک کیکی لک آ جاتی ہے یا ایک تھک سی فاؤنڈیشن کی لک آ جاتی ہے یا ڈیفرنٹ قسم کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس کے کلر انہینس ہو جاتے ہیں سکن کے اوپر وہ نہیں ہوں گے آپ نے پہلے پرائمر یوز کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر ایس پی ایف لگا لینا ہے کوئی سا بھی ایس پی ایف جب آپ استعمال کریں گے تو اس کی بھی میں تھوڑی سی آپ نے ویزری نیائٹ کر لینی ہے تاکہ جتنی بھی سکن کے اوپر ڈرائنس ہے اور جتنی بھی سکن کے اوپر ڈلنس آ رہی ہے وہ اس سے ریڈیوس ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے فیس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے ان چیزوں کو اپلائے کرنا ہے اور یہ تینوں چیزیں آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتی ہیں کوئی ہارڈ این فاسٹ روڈ نہیں ہے کہ آپ نے یہی کمپنی کی یوز کرنی ہے لیکن بہت اچھے ریزلٹ آئے ہیں اگر آپ یہی چیزیں یوز کریں گی تو زبردست قسم کا آپ کو ایفیکٹ مل جائے گا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ورنہ اسی طریقے کو اسی آئیڈیے کو آپ دوسری کمپنیز پہ بھی اپلائے کر سکتی ہیں جو آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں پہلے آپ نے سکن کو واش کرنا ہے پھر پرائمر لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایس پی ایف کے ساتھ تھوڑی سی ویزلین مکس کر کر اپنی سکن کے اوپر اپلائے کر لینی ہے اپنی فنگر سے اپلائے کر لیں لازمی نہیں کہ آپ سپونجی سے یا ڈیفرنٹ قسم کے جو پرادکٹ آ رہے ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ قسم کے جو ٹوز آ رہے ہوتے ہیں ان سے اپلائے کریں آپ سمپل اپنی فنگر سے اپلائے کریں نہ ہی آپ کو زیادہ جھنجٹ کرنی پڑے گی اور نہ ہی آپ کو زیادہ چیزوں کا بیس کیریٹ کرنا پڑے گا آسانی کے ساتھ یہ لگ جاتی ہے اور بہت ہی خوبصورت لکھ دیتی ہے ڈیلی ریگولر بیسیز پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوں گے اور آپ کی سکن کے اوپر زیادہ پرابلم بھی نہیں آئیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر میں رہتے ہوئے یہ بیس بنا سکتے ہیں بہت ہی نیچرل بیس بنے گی بہت ہی خوبصورت ایفیکٹ آئے گا سکن کافی زیادہ فلاولیس لگے گی اور سموت لگے گی اور سکن کا ٹیکچر بھی کافی زیادہ امپرووڈ لگے گا یہ تھا جی میرا آج کا ویلاؤگ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک نیچرل بیس پہ بنایا جس کو استعمال کر کے آپ نیچرل لوگ کر سکتے ہیں اور ڈیلی بیسیز بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو جی اپنی دعاوں میں مجھے ہمیشہ کی طرح یاد رکھے گا اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس کو استعمال کریں تو اس کا فیڈ بیئر کومنٹ بارک میں ضرور دیجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ